ہیلو دوستو پیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں ایک بہت ہی ساندار ٹرکس آپ کو دینے والا ہوں جیسا کہ کئی لوگ وہ پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس ایمیز ہوتا ہے اس کو کمپریس کرتے ہیں اس کے فائل کی سائز کم کرتے ہیں تو ایمیز کی کوالٹی بھی کم ہو جاتے ہیں اس سے لوگ بہت پریسان رہتے ہیں کوئی فارم اپلائی کرنا ہے یا کسی بڑے سائز کے ایمیز کو سینڈ کرنا ہے کہیں اور سینڈ کرنے کے لیے ایمیز کی سائز کم ہونی چاہیے نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمیز کو سینڈ نہیں کر پاتے ہیں اگر ہم اس کو کمپریس کرتے ہیں اس کے ایمیز کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے آج میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کسی ایمیز کو ایک سوفٹوئر کے مادہم سے کمپریس کریں گے اور سوفٹوئر بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے وہ یہ سوفٹوئر ہے سی جی ام پورٹیبل ایمیز کمپریسر یہاں آپ کو دکھ رہا ہے اس کی سائز بھی ہے 17.4 ایم بی دوسری بات دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کے سسٹم میں انسٹال نہیں کرنا ہے انسٹال بھی نہیں کرنا ہے بس فولڈر رکھ لینا اس کا اور جب بھی آپ کو ایمیز کمپریس کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ون بائی ون ایمیز کمپریس کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو بلک میں بھی ایمیز کمپریس کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی بالکل بھی کم نہیں ہونے والی ہے چلیے اب ہم اس سوفٹوئر کے مادہم سے کسی ایمیز کو کمپریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کوالٹی کتنی کم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفک آپ کو اسی ٹائم مل جائے جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں بھی سیئر کریں تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سیئر ہو سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ ایمیج لے لئے ہیں جیسے یہ نیو فولڈر میں ہم نے کچھ ایمیج ایک ایمیج کی سائز 14.7 ہے اور دوسرے کی سائز 12.2 آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایمیج کے لئے 14 ایمی اور 12 ایمی بہت کافی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی فوٹو ہے ایسا فوٹو پاسپورٹ سائز ایسا فوٹو جس کو آپ کو کسی فارم وغیرہ میں اپلائی کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو وہ ایمیج میں نہیں کئی بار تو کئی فارم میں ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ لے گا 100 کے بھی کے انڈر میں ہی آپ کو فوٹو اپلوڈ کرنی ہے اور اگر آپ فوٹو کو کمپریس کرتے ہیں تو اس کی قوالیٹی کم ہو جاتی ہے تو چلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی قوالیٹی کیسی ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم ٹریویو کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ ہمارا ایمیج ہے اس کی قوالیٹی ہے اس کو زوم کریں گے دیکھیں اس کی قوالیٹی بہت اچھی مل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی قوالیٹی جب ہم کمپریس کریں گے تو بھی کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا ایمیج ہے یہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا image یہ raw image ہے اس لیے اس کی quality اتنی اچھی ہے کے لیے ہم اس کو compress کرتے ہیں تو compress کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا cgm جو رار فائل میں ہے تو ہم اس کو پہلے extract کریں گے اس پہ ہم right click کریں گے اور extract hair پہ click کر دیں گے اور یہاں آپ کو ایک password مانگے گا تو اس پہ ہم password enter کر دیں گے تو ہم نے کر دیا password enter اور اس کو کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا فائل ایکسٹرک ہو گیا اور یہاں folder recreate ہو گیا cgm portable image compressor ٹھیک ہے ہم نے جو password enter کیا وہ password آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا ویڈیو کو skip بلکل بھی مت کیجئے نہیں تو آپ password کھو دیں گے تو چلیے ہم سب سے پہلے اس کو open کر لیتے ہیں تو اس folder کو open کرنا ہے ہمیں اور یہاں پہ ایک icon دیکھے گا cgm application اس کو آپ کو بلکل بھی install نہیں کرنا ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تو ہم اس کو double click کریں گے اور یہ دیکھئے ہمارا cgm compressor run ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا maximize کر لیں گے اب ہم کریں گے اس کو اس میں کوئی image add کریں گے تو چلی image add کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں ہمارا desktop ایک folder تھا new folder کے نام سے تو یہ desktop بھی ہے اور یہاں new folder ہے دیکھیں اس کو open کرتے ہیں اور یہ ہمارا flower کا یہ والے لے لیتے ہیں پہلے یہ 14 mb کا تھا یہ ہم image open کر لیے ہیں یہاں پہ اس کی size آپ کو مل جائے گی یہ دیکھئے image ہے اور دوسری یہاں پہ جو preview ہو رہا ہے image یہاں پہ image preview ہو رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے jump out کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا image ہو گیا اب اس پہ ہم select ہی رکھیں گے اور preview پہ کریں گے تو جو compress ہو کے دیکھے گا وہ آپ کو اس window میں یہاں پہ دیکھنے والا ہے یا یہاں پہ آپ auto preview کر دیں گے تو کوئی بھی image آپ جیسے ہی enter کریں گے وہ یہاں پہ دکھائی دینے لگے گا تو چلیے ہم اس کو select کر لیتے ہیں آپ preview پہ کر لیتے ہیں jump out کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا image preview ہو رہا ہے دیکھیں یہ original image ہے اور یہ compressed image ہے تو اس میں quality میں آپ کو تھوڑا سا بھی انتر نہیں ملے گا یہاں سے آپ quality set کر سکتے ہیں جیسا چاہے جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور زیادہ quality کم نہ کریں کیونکہ یہ زیادہ کم کریں گے تو آپ کے photo کا quality خراب ہو جائے گا تو یہ کرنے کے بعد دوسری بات آپ کریں گے outputs folder کو set کر لیں گے آپ اس کو compress کر کے کہاں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ اس پہ click کریں گے اور اس کے directory choose کر لیں گے ٹھیک ہے ہم desktop پہ ہی جائیں گے اور ایک اور folder بنا لیں گے یہاں پہ یہاں پہ بنا لیں گے ہم compress image ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے compress image اس کو select کرتے ہیں اور اب کرتے ہیں ہم compress کا button بنا ہوگا اس پہ ہم click کر دیں گے کچھ ہی secondوں میں آپ کا یہ compress ہو جائے گا دیکھیں ہمارا compression complete ہو گیا اس کو ہم کر لیں گے اوکے اب دکھاتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں minimize اس کو کرتے ہیں ہم cut یہ دیکھیں ہمارا image compressed کا میں نے folder بنایا بھی وہ ہے اس کو open کر لیتے ہیں اور اب اس image کی size ہم check کر لیں گے تو دیکھئے property سے 4.49 MB کا ہے compress کر 4.4 MB کا ہو گیا ہے اس کو open کر کے quality check کرتے ہیں تو یہاں quality میں بھی کوئی کمی نہیں ہے quality بھی same ہے اور یہاں دیکھئے ہم جو original image ہے new folder میں تھا 14.7 MB اس کو بھی open کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا original image ہے اور یہاں جو دوسرا ہے یہ ہمارا compressed image ہے تو quality میں تھوڑا سا بھی آپ کو انتر نہیں دکھائی دے گا آپ اگر bulk میں کرنا چاہیں کسی image کی پوری folder کو کسی image اپنے folder میں رکھے ہوئے ہیں image folder کو کرنا چاہتے ہیں تو چلی ہم سب image کو copy کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو رکھ لیتے ہیں وہ پہ new folder میں تو یہاں دیکھئے اس image کا size 2.85 MB ہے اس image کا size 2.68 MB ہے تو ان سب کو آپ پل بھر میں compress کریں گے یہاں cgm پہ جائیں گے اور اس کو کر دیتے ہیں delete button دبا کے اور پھر image open کریں تو دیکھئے new folder میں جتنے بھی paste کیے image وہ مل گئے تو آپ اس کو سب کو select کیجئے control press کر کے ان دونوں image کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ہم لے لیتے ہیں اور کر open یہ دیکھیں ہمارے سارے image یہاں پہ open ہو گئے ہیں اس image کو آپ select کیجئے اور آپ preview کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی اس میں ڈککت نہیں ہے یہ پہ آپ اس scale کو drag کر کے اس کی اس کا لیتے ہیں وہ پہ desktop پہ ہم compressed image میں اس کو ڈال دیں گے کرتے ہیں select folder اس کے بعد کرتے compress تو یہ دیکھیں ہمارا کچھ ہی second میں compress ہو کے ready ہو گیا ہے اب کرتے ہم ok اور اس کو کرتے ہیں minimize اس کو کرتے ہم cut اور ہم compressed image میں open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا folder تھا اس کا ہم کر لیتے ہیں detail پہ اس پہ کر لیتے ہم اور اس folder کو open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا original folder اس میں original ہمارا file ہے یہ پہ آپ کو بتا دیں کی جو یہ image ہے اس کا size original size تھا 2.3 mb اور یہ پہ ہو گیا 997 kb اس سے بھی آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کو open کر دیکھ لیتے ٹھیک ہے یہ ہے اور اس کو بھی آپ open کر دیکھ لیتے آپ کو اس کے size میں کوئی بھی ڈیفرنٹ پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی image بھی compress ہو جائے گا اس کا size 1.2 mb اور اس نے compress کر دیا 592 kb میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی کم کرنا چاہیں تو آپ جو quality set کر رہے تھے یہ quality or decrease کر دیجئے یہ آپ کچھ image کو compress کریں گے تو آپ کو idea مل جائے گا آپ کو کتنا compress کرنا ہے تو آپ جیسے چاہیں compress کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ یہ software آپ کو ملے گا کیسے تو میں نے اس کا link description میں already ڈال رکھا ہے description check کیجئے وہاں پہ آپ کو ایک link ملے گا وہاں پہ کلک کیجئے یہ cgm software آپ کا download ہو جائے گا اور اس میں extract کریں گے آپ تو اس میں password مانگے گا وہ ہمارے channel کا name ہے channel کا نام ہے small later میں type کیجئے m a k e s k i l l make skill اس کے بعد کر دینا ہے اوکی یہ آپ کا file extract ہو جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کی دیئے گا اور آج کے ویڈیو بس اتنا ہی پھر ملتے ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹرکس اور ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند